اسلام علیکم دوستو ہوں آج کا ٹوپک ہے امپورٹڈ پوائنٹ فور سیول سائٹ انجنئرز یہ بہت ہی امپورٹڈ پوائنٹ پوائنٹس ہیں خاص طور پر فریشر جو ہوں ہے سیول سائٹ انجنئرز کیلئے ٹھیک ہے جب وہ سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ان کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آنے چاہیئے تو چلیے میں شروع کرتا ہوں اپنا پہلا پوائنٹ ٹھیک ہے کیا ہے پہلا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے لیپنگ is not allowed for a bar having diameter more than 36 mm اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ بارز ہیں دیکھئے یہاں پہ اگر وہ 36 mm سے زیادہ ہے مطلب 40 mm ہے یا کوئی اور ہے تو اس میں ہم لیپنگ نہیں پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر لیپنگ نہیں پروائیڈ کریں گے تو ہم کیسے اس کو جوائنٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھے سکتے ہیں پہلے پڑھر آنے سکریوُن نکالتے ہیں ہم نگی جوہاں اٹھ کی مدد سے ایک سٹیل کو دوسری سٹیل کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں جوائنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اوپرو양 سٹیل جو ہے وہ نیچے سٹیل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا ہے جونٹ کیا ہے بئے نڈ کی مدد سے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کو جوائنٹ کرتے ہے اور لیپ نہیں کریں گے ٹھیک ہوگا اگر وہ ترٹی سیکس ایم ایم سے زیادہ ہے تو ٹائم میٹر دوسرا جو ہمارے پاس پوائنٹس ہے جو فریش سیگل انجینئر کو سمجھ میں آنا ہے وہ ہے چیئر سپیسنگ میکسیمم جو سپیسنگ ہوتی ہے وہ چیئر کی وہ کتنی ہونی شاہی ہے ون میٹر ٹھیک ہے یا ایک نمبر پر میٹر سکوائر ٹھیک ہے پہلے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ چیئر کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تسپیر میں یہ ہمارے پاس چیئر ہوتی ہے جو نیچے میش کو سلیب کے جو نیچے میش مطلب سٹیل بارز ہوتی ہے وہ اس کو سپریٹ کرتی ہے ٹاپ کے میش اور سٹیل بار سے ٹھیک ہو گیا دوسری پیکشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے چیئر چیئر بار یہ نیچے کی سلیب کو ٹاپ سلیب سے سپریٹ کریا ہے اس نے نمبر ون نمبر پر میٹر سکوائر کا مطلب ہے کہ ہم ایک میٹر پہ ہم اس کے ایک میٹر کے دسٹنس پہ ہم ایک چیئر بار پروائیٹ کریں گے میں بہت ڈائریکشنز اس ڈائریکشنز میں بھی اس ڈائریکشنز میں بھی ٹھیک ہو گیا دوستہ ہوں جو ہمارے پاس تری سرہ پوائنٹ ہے وہ ہے فری فال آف کنکریٹ اس آلاوڈ میکسیمم تو ون پوائنٹ فائیت میٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم ون پوائنٹ فائیت میٹر دسٹنس ہونا چاہیے جب ہم کنکریٹ کو کاسٹ کریں گے اس کے فری فال کی جو پمپ کر ہو یا کوئی اور چیز ہیں جس سے ہم کنکریٹ کریں گے تو اس کی ہائٹ کم سے کم میکسیمم جو ہے میکسیمم اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے اوپر ہو گیا تو اس میں سیگرگیشن آتی ہے کنکریٹ میں ٹھیک ہے تو میکسیمم ون پوائنٹ فائیت میٹر اس کی ہائٹ ہونی چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جدھر سے یہاں تک ڈاؤن تک ون پوائنٹ فائیت میٹر ہائٹ اچھا جو ہمارے پاس چوتھا پوائنٹس ہیں چوتھا پوائنٹس کا کیا ہم کہتے ہیں ان سوائل فیلنگ ایس پر آئی ایس کوٹ 3 سیمپل شوڈ بی ٹیکن فور اکور کٹنگ ٹیسٹ فور ایوری ہنڈیٹ میٹر سکوائر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو آئی ایس کوٹ کے مطابق جب ہم کوئی سوائل لیتے ہیں کسی سائٹ پر شروع کرنے سے پہلے اس کی ٹیسٹ ہوتی ہے سوائل کی تاکہ اس میں جو بھی مویسٹر سے ہیں اس میں سال کتنا ہے جو بھی ڈیٹیل سے ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے ایک سوائل لیتے ہیں سوائل کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں ہم تین سیمپل لے سکتے ہیں ایوری ہنڈیٹ میٹر سکوائر مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے ہم نے ایک مطلب یہاں سے اگر ہم نے کوئی ایک سیمپل لیا تو ہم دوسرا جو ہنڈیٹ میٹر کے ڈیسٹنس ہیں اس کے اندر ہم تین سیمپل لے سکتے ہیں ایک دو تین اس کے اندر ہم تین سیمپل لیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ ون ٹو تری ہنڈیٹ میٹر کے ڈیسٹنس پہ ہم تین سیمپل لینے چاہیے ہمیں ٹھیک ہوگا تو اس کا یہ مطلب دیں اور چوتہ پانچ پا جو پوائنٹس ہمارے پاس ہے مینیمم پا فور سکوائر کولم is four numbers and six number four circular کولم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی circular کولم ہے تو اس میں ہمارے پاس ہوں کم سے کم مینیمم جو ہونے چاہیے ون ٹو تری فور فائف سیکس سیکس بار ہونے چاہیے اور اگر سکوائر ہے تو اس میں ون ٹو تری فور میکسیمم بھی ہو سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو ڈرائنگ جو سپیسیفیکشن ہوتی ہے اس میں ہم ایٹ ٹک کر سکتے ہیں سکوائر میں بھی اور اس میں جو ڈرائنگ کے حساب سے ہے لیکن مینیمم جو ہے وہ یہ ہے سرکولر میں six اور سکوائر میں four numbers ٹھیک ہے دوستو اچھا جو چھٹا پوائنٹس ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے مینیمم تکنس اور سلیب is 125 mm جو ہمارے پاس سلیب کی تکنس ہوتی ہے وہ کم سے کم 125 mm ہونے چاہیے اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اکورڈنگ ٹو ڈرائنگ ٹھیک ہے دوستو جو ہمارے پاس ساتھا پوائنٹس ہیں وہ ہے ایمپورٹڈ پوائنٹ ہے کونکریٹ کیوب ڈیمینشن شوڈ بھی 1 mm 150 mm 150 mm 150 mm ٹھیک ہے ڈیمینشن ٹولرینس پور کیوبٹ پلس منس 2 mm یہ دیکھیا ہمارے پاس جب ہم آہ کونکریٹ آتی ہے تو اس میں ہم کیوب ٹیسٹ کیلئے کیوب بناتے ہیں تاکہ اس کو کمپریشن ٹیسٹ کیلئے دیشتے ہیں پھر اس کو ساتھ دن کیلئے ٹوینٹی ایڈیس کیلئے ٹھیک ہے پھر اس کی ڈیمینشن کتنی ہونی چاہیے 150 mm 150 mm 150 mm length breadth height ٹھیک ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی minimum کتنے ڈیفرنس آگیا مشکل نہیں ہے وہ ہے ڈیمینشن ٹولرینس پلس منس 2 mm یا 2 mm کم ہو گیا یا 2 mm زیادہ ہو گیا اس کی ڈیمینشن تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ڈیمینشن ٹولرینس پلس منس 2 mm ہونے چاہیے اچھا جو ہمارے پاس ایٹھ نمبر ہے سیمنٹ 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 شیل بی سٹورڈ ڈرائی پلیسز او نا ریز پلیٹ فارم ایباوڈ 200 ایباو فلور لیول اچھا جب ہم کسی سیمنٹ جو ہم سٹور کرتے ہیں اس کے لیے کیسے کنڈیشن ہونی چاہیے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک تو زمین کے ساتھ گراونڈ پر ڈاریک نہیں رکھنا چاہیے کم سے کم 200 ایم ایباو فلور لیول 200 ایم ایباوڈ رکھنا چاہیے اور اسی طرح 300 ایم ایم اوے فروم والس رکھنے چاہیے تاکہ اس میں اور ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ مویسٹر کونٹنٹ کم ہو اور اگر وہ اگر کوشش کرے کہ وہاں پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ وینٹیلیٹر بھی کم ہو تاکہ باہر سے جو مویسٹر ہوتی ہے وہ اس میں نہ جائے اگر وہ مویسٹر کے ساتھ ان کے ساتھ کونٹیک ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں ڈیمنٹ سیمنٹ ٹھیک ہے اچھا جو نائن پوائنٹس ہے ہمارے پاس ہیں مین بار ان اس لیب شل موٹ بی لیس دن ایٹ ایم ایم ہائی یلڈ سٹرنٹھ ڈی فارم اور ٹین ایم ایم پلین بارس انڈی ڈیسٹریبیٹرز نوٹ لیس دن ایٹ ایم ایم یہ کیا کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس لیب ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے آپ جان پر سلیب ہوتی ہے اس میں ہم من بار منیم کتنا کر سکتے ہیں ایٹ ایم ایم ٹھیک ہے منیم ایٹ ایم ایم ہائی یلڈ سٹرنٹ ڈی فارم بار منیم پوائیٹ کر سکتے آپ ہیں تو اس میں منیم ہم ٹین ایم پروائیٹ کریں گے اور ڈسٹیبیوشن بار جو ہم ہم ایٹ ایم ایم پروائیٹ کر سکتے ہیں منیم ٹھیک ہے اس سے زیادہ اسے کم ہم نئی پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے مشکل نہیں ہے لیکن اس سے منیمم جو ہمارے پاس کونڈیشن سے وہ ہیں ایٹ ایم ایم ٹھیک ہو گیا دوستوں اچھا جو ہمارے پاس آخری پوائنٹ ہے الیکٹریکل کونڈیوٹ شیل مارٹ رن این کولم جو ہم دی بہت ایمپورڈر پوائنٹس ہے اکثر جو گاؤں کے علاقے ہیں ان میں کیا کرتے ہیں ڈرین ایج کے لیے یا کچھ اور جو کام ہوتے ہیں الیکٹریکل کا وہ کیا کرتے ہیں کہ کولم کی اندر ہی پاس کرتے ہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جو بھی الیکٹریکل کام ہوتا ہے وہ ہم سلیب میں ہو گیا تو وہ ہم کولم کی کولم میں نہیں پاس کریں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ تو ایک پوائنٹس ایمپورٹیٹ ٹین پوائنٹس فرس فریشر کے لیے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کسی بھی فریش سائیٹ سیول انجنئر کے لیے ٹھیک ہے یہ پورے پوائنٹس میں نے یہاں پہ دوبارہ لکھ کے آئے ہیں اس کی یہاں کے سکرنشورٹ لے سکتے ہیں آپ اپنے یاد کرنے کے لیے ٹھیک ہے دوستوں اللہ حافظ